مری ہیلز ان ٹوریزم سے آپ کا مذبان ساجد امین قریشی جی یہ دیکھئے مری میں وزیٹرز جو ہیں وہ سنو فال کو نائٹ میں بھی دیکھنے کے لیے یہاں پہنچئے ہیں جی ہمارے ساتھ تو ما شاء اللہ جی اسلام علیکم کیا آل ہے آپ کا ٹھیک ہے کہاں سے تشریف لائے ہیں جی آپ لوگ ملتان سے ملتان سے اور یہ کب ہیں آپ مری میں جب سنو فال ہوئی تھی ہمارے سفر میں تھے جب سنو فال ہو رہی تھی جیزیں توفان آنا تھا توفان ہے ہم سفر میں تھے ہم بہت مشکل سے یہاں پہنچے ہیں اور یہاں ہم نے بہت مجھوئے کیا ہمیں یہاں بہت مزا آیا یہ بہت ایک ایڈوینچر تھا ہمارے توفان کے درمیان آپ آئے ہیں ہمارا یہ ایک بہت بڑا ایڈوینچر تھا جی اسلام نے مطلب کہ اس کا مقابلہ کیا ہے بہت زیادہ بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے اس میں اور بہت ہیوی ادھر آیا ہے مطلب کہ بہت زیادہ ہوا تھی اور ساتھ سنو فالنگ ہوئی تھی جس سے سنو فالنگ بہت زیادہ ہوئی ہے یہاں پر اس میں آپ نے کیا سیکھا یعنی کہ اس سنو فال میں اور اس توفان میں آنا چاہیے مطلب کہ آنا چاہیے لیکن ایک کیا رہونی چاہیے اپنا ایک پورا انتظام رکھے آگے کہ ہمیں جب ہم آرے تھے نا تب کوئی بھی گاڑی اوپر نہیں جا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے میں ایک فرشتہ بنا کے گاڑی بھیجیا کار پہ وہ ہمیں لے گیا اور اس کے علاوہ کوئی بیوی کو ڈالے بھی نہیں چاہی رہے تھے آپ کس میں آئے تھے یہاں کرولا چھہاسی پرانا موڈل تھا آپ کے اپنی گاڑی میں آئے تھے نہیں کوئی ملا تھا ہم پیدل چلے پڑے تھے وہاں سے کہاں تک آپ پھسے ہوئے تھے ہمیں ٹیکسی والے نے کافی پیچے چھوڑ دیا تھا اس کے آگے پھر ہم نے ایک آدمی کو رکا نہیں رکا پھر آگے اس کار والے نے رکا ہے وہ ہمیں لے گیا یہاں تک بہت توفان تھا اللہ نے مجھے آپ کیا کہا دیں کہ مری والے کوئی کپریٹ بھی کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ہماری یہاں پر بھائی ملے میں تینہ میں دوست شامیر بھائی ہے ہمارے شامیر بھائی باقی ان کے دو فرینڈ ہیں انہوں نے ہمارے سار بہت توفان کیا ہے مری کے لوگ ہیں وہ یہاں پڑے ہیں باسی ہیں پڑے وہ اور یقین مانو انہوں نے تو بہت ہی اچھا کیا ہمارے سار نا مطلب کہ ہمارے سار فل فرینڈ کا ہماری چیز کی کیے رکھنا اچھا اچھا ممان نوازی جس طریقے کے ہوتی ہے ان کی بہت اچھی ہے خانہ انہوں نے کلایا بھی یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ مری کے لوگوں نے کوئی تعاون نہیں کیا تعاون نہیں بھی کیا مال روڈ پر ہمارے ساتھ یہ حالت تھی کہ ہمیں نا دم و موپر کی طرف چڑتے تھے آپ کا یہ نہیں خیال کیا ہے لوگوں نے ہاں بعد میں کیا لیکن اس رات نہیں کیا کیونکہ اتنا طفان تھا ہم اپر چڑتے تھے ہاں بندہ پریشان تھا ہم نے ہوتل سے پوچھا کتنے پیسے لوگے تھا دو بجے کے ٹائم تو اس نے ہمارے سے پچیس ہزار روڈ مانگا ہے صرف آرہ گھنٹی تھا ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا اس کے بعد ہمیں تین دوست ملے ہیں اور انہوں نے ہمارے سے ہافہ پر روم دیا ہمیں کچھ لوگوں نے کھیا ہوگیا ہم رہے ہیں اس کے بعد ہم صبح کشمیر پوائنٹ آئے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر بہت مزہ کیا ہے مزہ بہت آئی ہے یہاں بہت زیادہ سنوفال کیا ہاں کے لوگوں نے کہا ہے بہت سالو بعد یہاں پر اتنی زیادہ سنوفال کیا ہے اتنا مزہ ہے یہاں پر بس نہ پوچھیں جندگی کہ ایک ہماری جندگی میں بہت اہم وقت ہے ہم نے اتنی برف کبھی دیکھنے ہوگئے ہیں ہم اب راک کوئی نائٹ ٹنگوے ہیں کریں گھر جا کر تو اس لئے ہم سمان وغیرہ لے رکھا ہے اور اب ہم گھر کیسے لکھتے ہیں آپ کی جگہ ٹھہرے میں آپ ہیں؟ ہم نے کشمیر پوائنٹ کشمیر پوائنٹ میں وہ جو اچھے ہوتل ہیں انہوں نے مانگا ہوگا آپ سے پچیس رہے ہیں کشمیر پوائنٹ کے کشمیر پوائنٹ کے اچھے ہوتل جو ہے نا جی دیکھیں ہر جگہ کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق مانگا ہوگا آپ سے بس وہ تھا اس پاس وہی نا ہوتل اس کے علاوہ باتی جو جن کے کم کرائے ہیں وہ ہوتل نیچے ہیں پڑے اس جگہ پہ تو جانے نہیں ہوسکتے ہیں کم کرائے بھی ہیں ہنج بلکل ہیں دو تین ہزار پانچ ہزار ہیں پڑے اچھا اچھا اتنے لوگ مانگتے ہیں جو اس ٹین بھی انہوں نے آپ سے دو تین ہزار بھی مانگا ہاں جی ایسی ہے ہمارے یہاں پر جو ان سے بھائی ملے ہمیں شمیر عباسی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر ابھی کمرہ رینٹ پہ دو ہزار پہ بھی دلوا سکتے ہیں اچھا دیکھنے نا اب آنا انہوں نے مارکتہ تعاون کی ہے لوگوں نے یہ کہا بہت اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں بلکل لیکن اچھے لوگ زیادہ ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اپڑے بہت زیادہ انہوں نے اب ہمارے ساتھ تھے وہ ابھی 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 وہ اپنے مار روڈ اپنے ہوتل ہے اپڑا وہاں سے لے گئے ہیں اور اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی انہوں نے ہمیں آج بہت اچھا ایک پارٹیز ہیا ہے کرائی وغیرہ کھلے ہیا ہے یہ جی ملتان سے آئے ہوئے ہیں جی آپ کا گون نیم جی میرا نام عمر عبداللہ ہے جی آپ کا جی میرا نام جی محمد آزان آپ کا محمد عمر کرم گجر یہ تینوں دوست ہیں جی ہمارے ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں یعنی ہر جگہ کا یہ اصول ہے یہ تو نہیں کہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں سارے ہی برے ہوتے ہیں لیکن اچھوں کی تعداد زیادہ ہے اور برے بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اچھائی برائی شامل ہوتی ہے اور لوگوں نے یعنی کہ ہو سکتے ہیں انہوں نے جہاں کنفرم کیا کشمیر پوائنٹ سٹینڈرڈ اچھا تھا لوگوں کا دعا انہوں نے مانگے بھی ہوں گے وہاں کی ایک روٹین تھی ہم گھر سے جب تینوں نکلے تھے ہم اپنے ماں باپ کی سپیشل دعا لے کے نکلے تھے رات کو اٹھایا تو ان سے معافی مانگی تھی دعا کہا تھا سب سے آدم اس کی ویسے بچے یعنی یہ آپ کو اپنے والدین کی دعاوں کا نتیجہ تھا کہ آپ خیر و آفیت سے اور تین دن ہی تر ہو چکے ہیں آپ کو ہم کل انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوں گے دھر کی طرف ہمیں ماں باپ کی دعا تھی جو ہم بچے ہیں جتنا توفان تھا نا ہم نے امید چھوڑ دی تھی ہمیں سانسانہ رک گیا تھا ہمارے سانس بند ہو گئے تھے ہم لیڈ گئے دیکھ جہاں پہ بیگ رکھ کے رکھ کے بیٹھ گئے تھے ہم نے امید تھی کہ بچیں گئے کیونکہ ہم پیدل چل پڑے تھے یعنی واکنگ پہ تھے کیونکہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا تھا اوپر نہیں آسکتا اوپر آکے ہمیں ایک گاڑی والا ملا جس نے ہماری حل کی یعنی جس گاڑی میں آپ آ رہے تھے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہاں جی پیچھے چھوڑ دیا تھا اس کے اندر ہم حضرت علی کے عنارے لگاتے ہیں ہم نے کیا مدد کرو انہوں نے ہماری مدد کی یہ ویگوڑ ڈالے رکے ہوئے تھے ہماری کار اڑتی ہوئی جارتی اس برف کے اندر ساری گاڑییں سہر پر لگی ہوئی تھی سلپ ہوئی وہ ملنگ بندے تھے وہ نعرہ علی کا لگاتے اور اوپر چڑھاتے ہی بہت مزہ آیا ہمیں مزہ بہت مزہ آیا مال روڈ پر ہمارے ساتھ بہت بہت ہوئی ہے کہ ہوا چل رہی تھی اور ہم اتنی پریشر سے ہوا لگے تھی کہ ہم اٹھ اٹھ کے نیچے گرے ہیں سانس آپ کا کب رکا یہی پچھا مال روڈ پر تھے اور ساتھ ہوا کا پریشر جب پڑا ہے اور ہم برف سے فل بھرے پڑے دی برف پوری ہمارے اوپر برف تھی ہمارے بھوٹ گلے ہمارے اندر تک بنیان تک گلی ہو گئی تھی برف ان پر جمت ہو گئی یعنی اب جب ویسے آپ کو وہ یاد آتا ہے ٹائم تو آپ کیا محسوس کریں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی طاقت تھی ہمارے ساتھ جو ہم نے اتنا کچھ کیا نہیں تھا ہمارے ماں باپ کے دعائیں تھی ہمارے ماں باپ کے دعائیں ہمارے عزیزوں کی دعائیں تھی جو ہم مطلب کے صحیح سلامتے ہیں بعد میں ہم تینوں کی ممہ کا فون آیا تھا وہ رو رہی تھی کہ بتاؤ کیا ہو گئی ہمارے موبائل بند ہو گئے تھے تینوں کے لائک تین ہی دو دن سگنل بھی نہیں آ رہے تھے پھر وہ ان سے رابطہ ہو گیا اللہ کا شکر ہے پھر دو دن ہو گئے ہم مزے کر رہے ہیں بلکل انجوائے بلکل جنگی یاد رہے گا ہماری آنکھوں کے اندر ایسے ایسے نظارے کیپچر ہوئے ہیں ہم نے زندگی میں سوچا جو ہم موبائل نہیں نکال سکتے تھے تو ہم نے کیپچر کیا اپنے دماغ میں وہ بہت ہیوی ہیں یعنی ایسا کوئی ہو کہ جو آپ نے دیکھا اور ایک دام ڈر گئے ہو وہ کیا تھا سین ہم نے یہ سین دیکھا ہے کہ ہم چڑھ رہے تھے ہم نے کہا ہم کشمیر پوائنٹ آج ہی جائیں گے رات کو ہی ایک دفعہ میں ہوا لگیا ہم نیچے گرے ہیں اس کے بعد ہم تینوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہم نے کہا ہمیں کوئی جگہ ملے گی ہم وہی بیٹھ کے یعنی تیز ہوا میں آپ گر گئے ہیں زمین اوڑ کے گرے ہیں اوڑ کے گرے ہیں ایسے پریشر ہم اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے نا پریشر لگا ہے ہم ایسے پریشر لگے ہیں ہم تینوں گئے ہیں ہمارے بیگ بھی تھے بڑے بیگ کے ساتھ گرے ہیں بیگ کے ساتھ تھے ایک نے بڑے بڑے بیگ تھے دو بیگ تھے اور ایک چھوٹا بیگ تھا ہم ایک ساتھ کے کوٹ بھی تھا مجھے اس وقت لگا ہے جب ہمیں ٹیکسی والے نے 20 کلومیٹر بیچے ہوتارا ہے اور ہم وہاں سے پیدل چڑھے ہیں اور اس سیڑے جنگل ہی جنگل تھا ہم نے کہا ہم نے جانا ہی جانا ہم نے پہلی دفعہ نکلے ہم پہلے دوست نکلے ہم نے کہا جو مرضی جانا ہے ٹیکسی نے اتارا ہم نے کہا پیدل چلیں گے لیکن ہم پیدل چلیں یہ ہے کہ زید نہیں کرنی چاہیے یہ واہ ہم وہ چل پڑے وہاں پر طفان آ گیا وہاں بلکل بلکل نہیں تھا یہ ہماری زندگی کا مطلب کہ ہم تین دوست گھر سے پہلی دفعہ باہر کا شہر نکلے ہیں زندہ کڑے ہیں یہاں پر پاکی افسورت بھی بہت ہوئے جو حادثہ ہوا ہے جو فیملی سفات پا گئی ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کے فیملی میمبر کو صبر دیں وہ بھی انہی کا تھوڑا بہتا قصور تھا کہ انہوں نے گاڑی میں ہیٹر چلایا اور گاڑی سٹارڈ کری تھی اور ان کا ہیٹر چل رہا تھا اگر ہیٹر نہ چل رہا ہوتا تو گاڑی کبھی بھی مطلب کہ ان کی دیس نہ ہوتی یہ سارا آپ نے لائف دیکھا ہے بلکل لائف دیکھا ہم نے کار بلکل سنو فال ہماری آتا کھنٹا کار کھڑی ہوئی ہے ایک جگہ کے اوپر اس کے بعد ہماری کار کے اوپر تھی ہیتنے سنو فال تھی جو لوگ سو گئے تھے گاڑی کے اندر اس کے بعد جب سنو فال پڑتی رہی ہے سلنسر بند ہو گیا سلنسر یا کا سنو فال آگیا ان کا گاڑی سٹارڈ تھی ہیٹر چل رہا تھا جب اس نے بیک گیس ماری ہے وہ اندر سوتے گا سوتے رہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا مقامی لڑکوں بس جتنے لوگ فوت عوی جی اللہ پاک ان کو جنت الفردول مقامی لڑکوں کے ساتھ گئے تھے وہاں پر کار کنے چیک کیا انہیں پوچھا کہ پانی بیارہ کس چیز کی ضرورت ہے انہیں کہا نہیں اب ٹھیک ہے ہم نے بھی کاروں کوئی کھول کھول کے مطلب کہ بڑا فتا جا کے دیکھا اندر کہ کوئی سو تو نہیں رہا یعنی آپ مدد کرتے رہے لوگوں سے دیکھتے رہے ہیں دھکا لگ رہا تو دھکا لگوایا ایسے ہی کرنا چاہیے یہاں جیسے حالات خراب ہو ملک ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ نہیں وہ جنگہ پتا ہو بہئی ہے نہیں برداشت کر سکتے اتنا تو ان سے بندہ وہ لوگ ہیں جی جو اس طوفانی برباری میں وہ شامل تھے اور ہم نے سوچا بھی نہیں یہ ان کا ناقابل فرموش واقع ہے جی یہ تینوں دوست ہیں اللہ ان کو اسی طرح دوست ان کی قائم دائم رکھیں جی اور یہ ایسے ہے کہ زید نہ کریں اور اچھے طریقے سے جو ہے جان نکلیں ایک سیفٹی سے نکلیں اور باقی جن لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن آن کیجئے اور تاکہ آپ کو اس طرح کی نیری ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ اللہ سلام علیکم